نمشکار میں پرنجائی گوہا تھاکورتا آج نیوز کلک سٹوڈیو میں میرا ساتھ ہے انیندو چکرورتی انڈی ٹی وی میں وہ سلاکار ہے اور میں ان کے ساتھ دو وشعے کے اوپر باتچت کروں گا پہلا ہے کہ ارت ویوستہ کے اوپر اور دوسری ہے جو ابھی گھوشنا کیا ہے کہ بینک جو سرکاری بینک میں جو ایک ساتھ ہو جائے گا مرجر ہوگا اس وشعے کے اوپر انیندو بھارت وشعے کا جو ارت ویوستہ میں کافی مندی کا دور آج سرکار بھی نہیں چھپا پا رہے ہیں جی ڈی پی یعنی کی سکل گھریل اتباد ایپریل اور جون یہ تین مہینہ میں دوہزار انیس میں ہم دیکھ رہے ہیں پانچ فیسیدی بڑا اس کے مطلب چھ سال میں دوہزار بارہ تیرہ کے بعد اتنا اس گتی میں اس رفتار سے نہیں بڑا اور اگر آپ باریکی سے دیکھیں گے یہ جو منفیکچرنگ سیکٹر ہے جو جو دیوگ ہے ایک فیسیدی سیوی کا شونی دشمل چھے فیسیدی آپ اگر کرشی شیطر دیکھیں گے صرف دو فیسیدی بڑا جو کنسٹرکشن ہے جو مقام بناتے ہیں الگ الگ جو نرمان ہوتے ہیں وہ بھی دو فیسیدی بڑا صرف سیوہ کا جو شیطر ہے وہ لگ بھگ سات کے اوپر سات دشمل شونیت اوپر تو آپ کا کیا لگ رہے ارث ویوسطہ کا ستیتی بہت ہی خراب ہے اور جو سرکاری ارث شاستری ہے وہ کرتے ہیں نہیں کچھ دنوں کے لیے یہ ہوا ابھی تھوڑے دیر کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے ابھی نیا نیا گھوشنا کیا سرکار نیا نیا اپائے کے بارے میرے نیا نیم آئے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا اور اندراشتے بزار کے ستیتیوی خراب ہے امریکہ اور چین کے بیچ ایک وانی جی کے سنگھرس چل رہے کچھ چنتہ مت کرو تھوڑے دیر کے بعد سب ٹھیک ہو جائے ایک سائیکلیکل پیٹر نیچے گیا پھر اوپر چلے جائے گا مگر جو آج سرکار کا ٹپ نہیں کر رہے آلوچ نہ کر رہے کہ یہ ایک بہتی گمبھیر ایک طرح سٹرکچرل ایک سمجھ جا ہے آپ کا کیا رہا ہے میرا تو ماننا ہے کہ یہ پچھلے تین چار سال سے چل رہا ہے پرنج اور یہ اب سرکار کے آکڑوں میں آگیا ہے اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ اگر سرکار کے آکڑوں میں ہمارے دیش کی آئے پانچ پرتیشت سچ میں بڑھی ہے تو ہو سکتا ہے دو پرتیشت بڑھا ہوگا کیونکہ سب جانتے ہیں آپ کو ارون سبرمانیم جی یہی کہا تھا جس طرح سے کالکولیشن ہوتا ہے اس کالکولیشن کو اگر آپ دیکھیں جہاں پہ ہم سات پرتیشت وغیرہ کہہ رہے ہیں وہ دو ڈھائی تین پرتیشت سارے چار ہونا چاہیے تو جو اگر پانچ ہے تو وہ ڈھائی ہوگا ہو سکتا ہے میں نے کہیں بے دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ ارے آپ لوگ آپ لوگ جب باقی چیز ہوتے ہیں جب سرکار کہتا ہے کہ دس پرتیشت سے بڑھڑا ہے تب آپ کہتے ہیں یہ گلت ہے تو ہو سکتا ہے پانچ پرتیشت گلت ہے دس پرتیشت سے بڑھڑا ہو مطلب جو سرکار کے ساتھ والے جو ارشاستری وہ کہتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ مندی تو میں سیدھا اپنے آپ خود فیز کر رہا پچھلے تین چار ساتھ سے مجھے پتا نہیں آپ فیز کر رہے یعنی میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں آپ ابھی بھی بسکٹ کھرید سکتے ہیں بلکل ہمارے دیش کا آم آدمی کہہ رہے وہ پالے بسکٹ بریٹانیا بسکٹ بولا ہے کہیں گے کہ ینگ لڑکے لڑکیاں آئے ہوئے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے لہوم رہے لیکن خریدنے والا کوئی کچھ نہیں ہے آپ کو گھیر لیں گے سارے جتنے سیلز کے لوگ ہیں آپ کو گھیر لیں گے کہ سر کچھ لیجئے کیا لیں گے اور آپ بھاگنے ہی کچھ کیونکہ آپ کے جے پہ بھی پیسے نہیں ہے تو سب جانتے ہیں یہ ہو رہا ہے ہم محسوس کر رہے یہ ہو رہا ہے آج آنکڑوں میں آ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اب آنکڑوں میں آیا ہے تو ساری میڈیا یہ باتیں کیوں کر رہی ہے میڈیا اس لیے باتیں کر رہی ہے کیونکہ بڑے جو کارپورٹ ہے ان کی آئے کم ہو رہی ہے جب تک کسانوں کی آئے کم ہو رہی ہے جو برے برے گاری بنا رہے ہیں جو آٹو آٹو کمپنیز ہے بلکل جو کپرا بنا رہے ہیں چائے کمپنی اس بات بنانے والے کمپنی سیمنٹ برانے والے کمپنی سب لوگ کیوں پر اسر پر رہے ہیں سب کا مانگ کم ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں ان کا آخڑا میں بھی آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ سارے جتنے بھی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کیوں چیزیں بناتے ہیں وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ان کو پروفٹ ہو تاکہ ان کو منافع ہو اس لیے تو نہیں بناتے ہیں کہ پورنجوئے اور آنیندو کچھ خریدنے والے ہیں ارے بچارے ان کو بسکٹ اچھا لگتا ہے تو ہم بسکٹ بنا لیں نہیں وہ بسکٹ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں منافع ہوتا ہے اور جب ان کا منافع گھٹ جاتا ہے جیسے کہ ہم اگر سینٹر فر مونٹرنگ آو انڈین اکانومی سی ایم آئی کا ڈیٹا دیکھیں تو مہی شویاس نے وہاں پر دکھایا ہے کہ کس طریقے سے جو پروفٹ کا ریٹ ہے کتنا پروفٹ کا مارجن ہے وہ بہت سالوں میں سب سے نیچے آ گیا ہے جبکہ ٹیکس پروفٹ کے کمپیریزن میں ٹیکس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اب ٹیکس دیکھئے بھارت سرکار کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بجٹ میں اس ویتی سال میں ٹیکس سے جو راجس سے بھارت سرکار کے پاس کہا گا پندرہ فیصدی سے بھی زیادہ آئے گا ان کا کہہ رہا ہے کہ جو نومنل ریٹ آف گروت مطلب جو اصلی جو سکل گھرے لوت پاس جو اردھ ویواستہ میں جو بھروتی آ رہا ہے وہ لگ بھگ گیارہ مطلب سات فیصدی اور چار فیصدی مدرہ شفیتی یا انفلیشن جس کو اگر ہم سمجھا دے درشو کو کیسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم ایک سال میں سو شرٹ بنا رہا ہے کسی ایکانومی میں سو شرٹ بن رہا ہے اور وہ سو روپے میں ہر شرٹ بکتا ہے تو ہم کہہ سکتے کہ ایک لاکھ روپے کا ٹوٹل آؤٹپوٹ ہوا ہے اگلے سال اگر وہ ایک سو دس شرٹ بنائے اور وہ ہی اگر بن جائے ایک سو دس روپے کا تو پھر وہ کتنا ہوگا ہے ایک لاکھ اکیس ہزار یعنی کہ پیسوں میں بڑوتری ہم دیکھیں گے اکیس پرسنٹ کا ہے لیکن اصلی آؤٹپوٹ کا بڑت کتنا ہے وہ صرف دس شرٹ بڑھا ہے یہ ہی ہے ڈیفرنس ریال جی دی پی گروت جس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں پانچ پرسنٹ مطلب ریال آؤٹپوٹ گروت کتنا ہے اور نومنل میں کی پیسوں میں کتنا بڑھا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کی گیارہ پرسنٹ پیسوں میں بڑھے گا چار پرسنٹ مدرہ فیسوٹی یعنی کی مہنگائی اسے ہٹا دیجئے تو اس کا مطلب اصلی آؤٹپوٹ اصلی اتفاد صرف سات پرسنٹ بڑھے گا اندو یہ سرکار کہتے ہیں کہ ہم ویتیا گھاٹا کام نہیں کرنے چاہتے ہیں مگر آپ جو جو آپ کا جو ویتیا گھاٹا تھا فسکل ڈیفیسٹ اس ستتر فیسوٹی سے بھی زیادہ بڑھ گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال جیسے ہم جانتے ہیں کہ ایک لاکھ شاید ستتر ہزار کروڑ کا ڈسکرپنسی بجٹ اور جو ایک نامک سروے میں کہا گیا اور بجٹ میں جتنا ریسیٹ دکھایا گیا اس میں ہے وہ آپ اگر ویتیا گھاٹا میں ایڈ کر دیں گے تو آپ سوچ لیجئے کتنا زیادہ ویتیا گھاٹا ہے اس کا مطلب ویتیا گھاٹا جہاں پہ ہم دکھا رہے ہیں ویتیا گھاٹا یا راج کوشی گھاٹا جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ اگر ساڑھے تین پرسنٹ کے آس پاس یا تین دشاہ اولاد دو پرتشت کے اصلی ویتیا گھاٹا جو سرکار نے کہیں اور لگا رکھا ہے یا بول رہے کہ آئے ہے یہ سرکار کا آپ جانتے ہیں کہ سرکار جو فوڈ سبسیڈی دیتی ہے وہ سارا کا سارا ایف سی آئی کے بک میں ہیں ایف سی آئی لون لے کر وہ پیسہ دی رہے ہیں تو سرکار دکھا رہی ہے کہ ہم نے اتنے گھاٹا پہ کچھ خرچ نہیں کیا لیکن میرا کہنا ہے کہ کیجئے نا کون روک رہا ہے کورپرٹ تو دوزار پندرہ سے بول رہے گیا آپ خرچ کیجئے اس کے مطلب یہ ہے کی آرتک ستیتی گمبیر ہے بلکو ایک اور وشہ ہے مجھے تو خود محسوس بہت دنوں سے ایک اور وشہ کے اوپر ہم آ جاتے ہیں یہ جو جی ڈی پی کا جو آخڑا آنے کا ایک گھنٹہ پہلے ویت منتری نرملا سیتا رامن جی نے میڈیا والوں کو بلایا اور ایک بڑا گھوشنہ ہے کہ دس سرکاری بینک ابھی چار بینک ہو جائے گا بلکو مطلب اس سے پہلے ستائیس سرکاری بینک جو کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی آناؤنسمنٹ ہوا ہے اپریل میں بھی اٹھارہ لیکن جی ڈی پی ریلیس کرنے سے پہلے ہیڈ لائن کو بدلنے جی جی ستائیس بینک تھا اب بارہ ہو جائے گا آج اس میں ہم دیکھ رہے بہت سارے بڑے بڑے بینک ہے آج آپ کا لیک میں پڑھا تھا نڈی ٹی وی میں آپ نے بہت روچک کہانی سنایا ایک دھابا والا سیل نہیں ہو رہے کھانا نہیں بک رہے وہ کیا کیا آپ ہمارے درشک کے لیے سمجھ میرا کہنا ہے کہ اگر ایک ہائیوے راجمارک نیشنل ہائیوے پہ لوگ چلتے پہلے بہت اچھا چلتا تھا وہ دھابا درائیور آکر رکھتے تھے وہاں پہ کھاتے تھے اب کیا ہوا بائی پاس بن گیا مطلب اس کے مارکٹ کم ہو گئی اس کے لینے والے خریدار کم ہو گئے اچھا اور اس کے فریج میں تھوڑا سا آلوگو بھی پڑھا ہو آئے دو دن پرانا شاہی پنیر پڑھا آئے تین دن پرانا دھم آلو پڑھا ہو ہے اور اس نے دکھا ایک آدمی آرہا کسی طریقے سے اور وہ بیٹھنے والا ہے تو اسے ترانت کیا کیا ان سب کو نکال کر اپنے چولے پر بنا کر تھوڑا دیسی گھی دیو ویج جی ویجی ویجی بینک میں ہمارے بینک سے کوئی کریڈٹ اٹھا نہیں رہا ہے یا بینک کریڈٹ دے نہیں رہے وہاں پہ خراب لون جس کو ہم کہتے جو لون واپس نہیں مل رہا جس نون پرفارمنگ ایسیت یعنی سرال بھاشا میں سمجھ بینک نے کسی کو لون دے دیا کسی کو کرز دے دیا وہ واپس نہیں ملا جان بوجھ کے کیا یا اور کوئی کارن ہو سکتا ہے ہم دیکھ رہے پچھلے پانچ سال میں یہ موڈی سرکار کا پانچ سال میں یہ جو NPA کے نمبر چار گناہ بھر گیا اور لگ بھگ ابھی دس لاک کروڑ سے اوپر کل چاہت نرما سیتر رمن جی نے کہا کہ ابھی سیون پوائن نائن لیک کروڑ ہے ایک سمیہ دس کے اوپر چلے گا مطلب اگر آپ کا سکل گھرے لوت پاد لگ بھگ دو سو لاک کروڑ ہے تو مطلب آپ کا پورا جی ڈی پکی کا پانچ فیصدی آگیا آپ بیچ میں اچ پانچ سال میں آپ سارے پانچ لاک کروڑ کا جو لون تھا جو NPA ہونے والے تھے وہ آپ نے رائٹ آف کر دیا تو ایک طرح سے آپ نے ایک نیا IBC Insolvency and Bankruptcy Code لائیا ہے تو یہ جو سارے سمسیہ ہے ابھی آپ کا جو ہمارے جو بینکوں میں اور سرکار بینک اس کا یہ مرجر میں کوئی سمادھان نہیں ہونے والے ہے سرکار کیا کوشش کر رہی سرکار دے سکتی ہے سرکار نے ابھی تک شاید ڈھائی کروڑ کے آس پاس اٹھا ہے لیکن بات یہ جب آپ کا NPA اتنا زیادہ ہو خراب لون اتنا زیادہ ہو رائٹ آف کر دیا وہ خراب لون کو ریوائیو کرنے کے لئے رگرام راجن کا ایک کہنا دھا گے بہت سارے یہ جو ابھی NPA ہو رہے ہیں وہ ایسے project کے لئے ہیں جو وائبل ہیں جو ایسے خراب نہیں ہے جیسے power project ہے کہیں پہ بہت سارے یہ پورا NPA دیکھیں گے اس کا بہت بہت بڑا حصہ لگبنگ 33 40 ویجدی بجلی بجلی اتبادن بجلی وطران یہ سارے اور لوگ بجلی چاہتے ہیں یہ نہیں کہ ہمارے دیش ایکوزیشن کر پائے یا نہیں تو بہت سارے چیزیں ایسے ہیں جو باہر کے جس کو سرکار کو سالف کرنا پڑے سرکار کو اگر کسی پاور پروجیکٹ کو بنانا ہے تو سرکار کو سٹریٹ الیکٹرسیٹی بورٹ کو سبسیڈائز کرنا پڑے جو آج ہم کہتے ڈس کوم کہتے ڈس ٹھو کمپنیز ان کو دینا پڑے گا تو اندت تمہارا کہنا ہے کہ یہ مرجر کے بعد یہ جو سمسچہ ہے اس کا کوئی سمہدھان نہیں سمہدھان نہیں ہونے آج میں پڑھ رہا ہوں کمیونیس پارٹی آمی مارکس سی پی ایم کا جو پریس نوڈ آ جائے اس میں لکھا ہے انگری جی لکھا ہے کونٹری to propaganda of universal financial conclusion this will lead to further exclusion of crores of indians india is already one of the most unbanked countries in the world this move will further push the small savings in rural india into the clutches of sleazy chit fund operators and financial mercenaries اس کو اگر ہمیں ہندی میں سمجھ رہا ہے کہ ابھی بھارت ورش میں بہت سارے لوگ بینک کا سوویداد نہیں مل رہے اور ابھی بھی اگر یہ ہمارے سرکاری بینک ہمارا گرامین علاقہ میں جہاں پہ کمزور حصہ ہے جو ہمارے سماج کے ان کے پاس بینک کی سیوہ نہیں دیں گے تو ان لوگ کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں جتنا تھوڑا بہت وہ بچا کے رکھتے وہ چٹ فن میں چلا جائے اچانک ضرورت پڑے گا کچھ پیس مہاجر کے پاس اور بہت زیادہ کرز دینا پڑتا ہے کیونکہ بینک مرجر کا کارن یہ ہے کہ سرکار کہہ رہے سرکاری بینک سرکاری پچاس سال پہلے کیوں کیا گیا تھا کیوں راشتری کرن کیا گیا تھا اس لئے کیا گیا تھا تا کی ہمارے دیش جو گریب ہیں ان کو بینک کی سوہدہ ملے اور کچھ کچھ ہوا ہے یا ڈیویلپمنٹ کے لئے پیسے جائے گرامین شیطر میں خریشی شیطر میں چھوٹے چھوٹے کاروبار جو ہے سمال ان انٹرپرائز ایک سماحہ آپ کو یاد بھی رہے گا اس کو کہتے ہیں پریفرڈ اور پریریٹی سیکٹر بلکل اور ہر سال وہ اور بھی کم ہو جیسے کی مجھ میں ایک بار شاید جو اکانومیسٹ پرباد پتنایک ان کا ایک انٹرویو دیکھا تھا وہ کارلا سرکار کے سلاکار تھے اور وہ کچھ بینکوں میں گئے اور بینکوں نے کہا ہمارے لئے پریریٹی سیکٹر میں یہ کنسٹرکشن بھی آتا ہے اگر ہم گھر بنانے کے لئے دیتے تو بھی رورل اسو کہہ دیں تو یہ ڈائلیوٹ پہت سال سے ہوا اور ایک چیز سرکار نے جو کیا جندhan اکاؤنٹ جو بنائے ہیں جندhan یوجنا جو فائنانشل انکلوزن کے انڈر کہا جاتا ہے جندhan یوجنا کے انڈر اکاؤنٹ کھولے جائیں گے لیکن جب ہم بینکوں کو ساتھ لارہے ہیں تب کہا جائے گا کہ اس شہر میں یا اس چھوٹے شہر میں یا اس کجبے میں تین بینک کی کیا ضرورت ہے آج تو تین ہوگے تو ایک بنا اور جب بھی وہ ایک ہوگا تو گریب آدمی کے لیے وہاں پہ لائن بڑھانا جو گاؤں سے آتا ہے اس کو بینک کے اکاؤنٹ میں جانے کے لیے کم سے کم ٹائم لگانا پڑتا ہے جو چھوٹے چھوٹے بینک تھے بھارتی سٹیٹ بینک کے ساتھ ایک ساتھ ہو گیا تھے لگ بگ ایک ہزار برانچ بند ہو گئے تھے دینا بینک ویجائے بینک 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 جب ایک بینک ہو گئے تھے لگ بگ آٹھ سو شاکھا جو بینک اس کو بھی بینک تو تو آج بینک کا جو کرم چاری ہے وہ نراز ہے اور وہ کہہ رہے ہم ہرتال میں جائیں گے کیونکہ اس کا فائدہ ایک طرح سے جو پچاس سال پہلے میرا ایک سوال ہے شاید آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج شام سیٹرڈی ایوننگ کو ہرتال مگر ابھی جو الگ الگ بینک کا جو خرم چاری کا یونین ہے جو فیڈریشن ہے وہ کہہ رہے کہ ہم ہرتال میں جائیں کب سارے اس کے اوپر ہم سمائے بتائیں گے کب ہوگا کیا ہوگا مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ پچاس سال پہلے جیسے آپ نے کہا راجتر خرن ہم کرن تھا ہم واپس وہ نیجی کرن کے راستہ سے سیدھا سرکار مجھے نہیں لگتا پورا پرائیوٹ کرے سرکار کیونکہ سرکار کو بھی پولیٹیکل کارن سے ووٹ کے کارن سے یہ جندhan یوج نہ ہو یا ڈائریک بینیفیت ٹرانسفر ہو یہ سب کرنا پڑے گا اور ہم جانتے اگر پرائیوٹ بینک پرائیوٹ بینک اتنے شاکھا گاؤ میں کیوں نہیں کیونکہ گاؤ میں شاکھا چلانا سے پروفٹ کم ہوتا سب جانتے سارا جو نون بینک سیکٹر کو کیوں دے دیا گیا اسی کارن سے لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ultimate aim اس پہلے اس کو ساف کرو اور ساف کیسے کرو جتنے بھی بڑے پونجی پتی بڑے کورپورٹ ہے جنہوں نے لون لیا ہے ان کا loan ماف کرو وہ loan ماف کیسے ہوگا کسی طریقے سے tax کے پیسے سے ماف کرو اور جب وہ ماف ہو جائے گا یا کسی طریقے سے haircut لے کرو اس کا accounting process جائے گا تب اس کو پرائیویٹ کو بیج دو یہ بہت لوگ کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ election کے ترنت بعد ایک لکھا تھا اور ایک مہن کا نام بول رہا ہوں وہ stock market میں بڑے economist مطلب economist کے طرح پر مانے جاتے ہیں stock market کے finance sector کے انہوں نے لکھا تھا اور یہ 8 newspaper میں سیم لیک ایک دن میں چھپا تھا اور انہوں نے لکھا تھا کہ privatize کرنے کے ضرورت ہے یہ جو credit کم ہو گیا یہ جو money circulation کم ہو گیا یہ liquidity crisis ہے سرجید بھلا جی نہیں میں نام بھول رہا مجھے کوئی بات نہیں سارے public sector banks کو privatize کرنے کا time آ گیا ہے اور یہ 8 newspaper میں ساتھ ساتھ چھپا تو آپ لگ رہے اگر یہ سچ مچ اس راستہ میں نہیں جا پائیں مگر کوشش تو کریں گے اس راستہ سے جانے کے لئے نیجی کریں کے مطلب تیار کر رہے جیسے میں نے یہ لیک آج جو لکھا میرے دوست کو بھیجا جو بہت بڑے بینکر ہیں سینئر بینکر ہیں کون خریدے گا پرائیویٹ سیکٹر کے سینئر بینکر ہیں کون نہیں چھوے گا اس کو اب بھی جس کو کہتے دولان کو سجا دھجا کے تیار کیا گیا یا دھلے کو لیکن دھلن آئی نہیں دھلے کو دیکھنے ابھی تک دھلن نہیں آئے لیکن وہ سجا دھلے کو سجانے کا ٹائم وہ شروع ہو چکا ہے دھنیوا دھنیوا ان دو آپ نے بہت روچک طریقہ سے سرال بھاشا میں ہمارے عام درشق کے بعد دیکھتے رہیے نیوز کلک